کہ آج میں وہ امتیاز پڑھ رہا ہوں گیارویں امام کے جو ان کے اجداد میں سے بھی کسی کو نہیں بلے یہ صرف ہمارے گیارویں امام کے پہلا امتیاز تاریخ کے معصومین میں آخری حسن ہے ہمارے گیارویں امام یا علیہ معصومین میں پہلے حسن فرزند علی و بطول آخری حسن بابا اے قائم اللہ اکبر اللہ اکبر آخری حسن ایک قائم آل محمد علیہ السلام صلوہ اللہ ٹھیک ہے آل محمد علیہ السلام ماشاءاللہ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ دو ہی حسن ہیں چودہ میں دو ہی ہیں ایک اول ایک آخر ایک پہلا ایک آخری پہلا پہلے کا لقب اس حسن اول کا لقب ہے زکی سنا ہے نا اس کا بھی لقب ہے زکی اب میں ریسرچ کرنے بیٹھا یہ تو دو گھنڈے سوئے ہیں میں غریب تو دو گھنڈے بھی نہیں سوتا ہوں ماشاءاللہ 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 تو زکی دونوں زکی اچھا زکی کہتے ہیں زکاة زکی سے زال سے نہیں زکریہ جس طرح زکریہ زاست زکاة زکی زکی اناسق الامی حیران اس بات میں ہوں کہ زکی اسے کہتے ہیں کہ جس کی نسل زیادہ ہو امام حسن مجتبہ کی نسل تو زیادہ ہے تو امام حسن مجتبہ تو اس لیے زکی ہے کہ ان کی نسل بڑی ہے امام حسن عسکری کہتے ہیں بیٹا کل ایک ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں تو زکی کیوں کہا اللہ رسول یا اہل ویت ایسے لقب نہیں دیتے جیسے ہم دیتے ہیں ہمارا کریٹریہ ہے اور ہے ان کا کریٹریہ حقائط میں مبنی ہے آج تک اگر یہ کسی نے پڑا ہو آج تک تو میں انام دوں گا آج کے بعد سب پڑھیں بے شک ماشاءاللہ ہمارے برخوردار حسین رضا نے ایسا کر دیا ہے ہر ٹاپک میں محنت کرتا جاتا ہوں وہ پبلک کرتا جا رہا ہے میں نے کہا کچھ روک رو اس نے کہا مجھے یقین ہے آپ اور نکال لیں گے چلیے تو سن لیجئے اب سن لیں یہ فقیر پہلی مرتبہ زندگی میں یہ بات کر رہا ہے آج پہلی مرتبہ میں نے بھی نہیں کی یہ بات آج تک پہلی مرتبہ کر رہا ہوں زکی کہتے ہیں اسے جس کی نسل بڑھے ان کی نسل میں تو ایک بیٹا زکی کیسے ہوئے تو حوزے میں ہم نے پڑھا تھا علمِ مانی بیان میں کوئی شہد طول میں بڑھتی ہے کوئی عرض میں بڑھتی ہے امامِ حسنِ مجتبہ طول میں بڑھے ہیں اولاد زیادہ ہیں امامِ حسنِ عسکری عرض میں بڑھے ہیں بیٹے کی عمر زیادہ ہے پہلا امتیاز آخری حسن آخری حسن دوسرا امتیاز ہمارے اماموں میں سے کوئی امام ان کے علاوہ کوئے میں نہیں گرے یہ کوئے میں گر گئے نماز کا وقت ہو گئے امامِ علی نقی علیہ السلام نے مسلح پہ چاہ لی اور بیٹے گر گئے بچپن میں کوئے میں اہلِ خانہ نے کہا خزل ولد پکڑ لیئے ڈوب نہ جائیں فرمایا حجتِ خدا نہیں ڈوبتی اللہ ہوا کھل سبحان اللہ حجتِ خدا نہیں ڈوبتی پوری نماز پڑھی پوری نماز پڑھی یہ امریکہ والے تو ہے نہیں یہ سمرہ شریف والے ہیں پوری نماز پڑھی اول وقت میں پڑھی اول وقت میں نماز پڑھی نماز تمام ہوئی فَاشَارَ الْإِمَامِ الْعِلْبِحْرِ امام نے اشارہ کیا کمہ کی طرف کمہ کا پانی اُبھر آیا عظمتِ امام کو سلام کرتا ہوا امام کے صاحبزادے کو بخیر و خوبی اوپر لے آیا ایک نبی بھی کوئے میں گیا تھا سمجھے سمجھے ذرا ایک نبی بھی کوئے میں گیا اسے کس نے بچایا اللہ نے انہیں بھی کس نے بچایا اللہ نے مگر فرق دیکھیں وہاں اللہ نے کہا یا جبرین عدرک یوسف یا یوسف کو بچا یہاں خدا کی قسم اللہ نے نہیں کہا عدرک الحسن الاسکری اسکری کو بچا اس لیے کہ یہ تو جبرین کو بھی بچانے والے ہیں اللہ اللہ دو ہو گئے سید دکھ رہے ہو دو ہو گئے دو تیسرا امتیاز تیسرا امتیاز امام علیہ السلام کا جو کسی اور اسے ظاہر نہیں ہوا سارے امام کر سکتے ہیں یہ غلط فہمینہ ہو کیونکہ مجرم نہیں بننا چاہتے ہیں کر سب سکتے ہیں مگر کچھ کی کچھ کے خصوصیات ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں سے ظاہر نہیں ہوتے ہیں کر سب سکتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ ہم مجرم نہ بن جائیں یہ سارے کے سارے محمد اب تیسرا امتیاز امام حسن اسکری علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ کے آباؤ اجداد میں بلکہ آدم سے لے کے مہدی تک کوئی اسکری نہیں ایک ترجمہ اسکری کا میرے برادر بزرگ نے کیا تھا وہ تو ظاہر ہے ہم سے بہت بزرگ ہے ان کو تو ساٹھ سال ہو گئے پڑھتے ہوئے ہمیں تو ساٹھ سال پیدا ہوئے نہیں ہوئے وہ تو ہماری بھی ولادت سے پہلے پڑھ رہے ہیں ایک مجھ فقیر سے بھی سورے ہیں اسکری کہے ایک ترجمہ انہوں نے کیا سپاہی مجھ سے سنی اسکری اسے کہتے ہیں جس کے اشاروں پہ سپاہ ہو اب سمجھیں انہوں نے بھی ٹھیک کیا ہے آج کل کی جو عربی ہے اس میں اسکری بلکہ سپاہی کو ہی کہتے ہیں اب جائیں حج پہ اسکری یا اسکری یا اسکری ٹھیک ہے مگر یہ جو اسکری ہیں ان کا ترجمہ میں نہیں کروں گا سپاہی اس کی وجہ سنی اس کی وجہ نوے ہزار کے نوے ہزار کے تازہ دم تیسرا امتیہ نوے ہزار کے تازہ دم دستے ترکی سے حاکمِ ظالم نے منگوائے روب جت لانے کے لئے اور اسٹیج لگایا سامنے سے پریڈ ہوئی کہا ابنِ ام آپ بھی آ جائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیں اصل مقصد یہ تھا کہ دیکھیں گے تازہ دم نوے ہزار فوج تو گھبر آ جائیں گے امام تشریف لائے امام سے کہا دستے دیکھئے امام نے دستے دیکھے سارے کے سارے دیکھنے کے بعد امام نے کہا ارائتنی ارائتنی جنودک اززلی اریکا اسکری یہ اس لیے اسکری پڑا ہے تو نے اپنے لشکر تو دکھا دیئے نا اب مجھے بھی اپنا لشکر دکھانے لے فا اشار الامام او الاسماء امام نے انگلی کا اشارہ کیا آسماء کی طرح لاکھوں کی فوج فرشتوں کی شمشیر بکف نوے ہزار سے زیادہ شمشیر بکف شمشیر بکف شمشیر بکف یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے ہاتھوں میں تلواریں پکڑے ہوئے فواب اتر رہی ہے کہا یہ کیا ہے کہا ملائکت اللہ کہا کیوں آ رہے ہیں کہا تمہارے روپ کا جواب دینے کوئی سمجھے نہیں یا نہیں اب ایک جملہ کہوں گا آئے نیویارک میں تاریخ رقم ہو جائے گا کسی امام نے دیکھئے حضور کے دور میں پانچ ہزار فرشت آیا تھے نوے ہزار سے زیادہ کبھی نہیں آیا سمجھے سمجھے امتیاز دیکھیں اس لیے حضور عسکری نہیں ہے حسن عسکری ہے اتنے فرشتے اتنے فرشتے کبھی نہیں آئے شمشیر بکف ہو کر آپ امام سے بتائیں کیا فرشتے جس میں رکھتے ہیں اس لیے دیکھتے ہیں کیا لڑتے ہیں ان کا کام تو وہی ہے ان کا کام پیغام دینا ہے یہ آل محمد ہیں جن کی خاطر چاہے تو پیغام دلوائیں چاہے تو لڑائیں آلی آلی یہ آل محمد ہے ان کی خاطر اللہ حضور نارہ رسال نارہ خادری محمد ہے تو امام علیہ السلام نے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ اے ظالم حاکم تیرا حکم فاسق و فوجر فاسق و فاجر فوجیوں پہ جلتا ہے ہمارا اقتدار ملائکت اللہ پہ جلتا ہے اس کے بعد لقب پڑا اسکری امام اس لیے اسکری ہے کہ کسی نے اللہ کی فوج اتنی نہیں دکھائی جتنی انہوں نے دکھائی چوتھا امتیاز چوتھا امتیاز دیکھئے حضرت قائم آل محمد کا لقب ہے قائم قائم کے میں نے جب معنی دیکھے قیام کرنے والے جیسے آپ قائم باللیل ہیں نماز میں قیام کرنے والے نماز پڑھنے والے قائم ہوتا ہے قیام سے انقلاب کو بھی قیام کہتے ہیں کسی اور کو قائم نہیں کہا گیا صرف آخری کو قائم اسی ہے کہ وہ کھڑے ہوں گے وہ کھڑے ہوں گے مگر عجیب بات یہ ہے کہ یہ لقب تو اس وقت اپلیکیبل ہوگا جب انتقام لیں گے کھڑے ہوں گے تو بچپن میں یہ قائم کیسے کہا جائے گا اس لیے کہ اپنے بابا کے اعترام میں کھڑے ہوتے تھے اس لیے بچپن میں بھی قائم تھے جس کے لیے کائنات کھڑی ہو وہ عسکری کے لیے کھڑا ہو رہا ہے یہ ہے امام عسکری کیا گیا